تحریک مسلم شابان کے صدر مشتاخ ملک نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کشمیر فائل سے مووی اور کیرلا سٹوری مووی کو متنازع بتایا ہے اور کہا کہ کیرلا سٹوری مووی میں جو بتایا گیا ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے اور اس فلم کے ذریعے نفرت پھیلانے کی کوشش کی جارہی ہے دیکھے مشتاخ ملک نے اس زمن میں مزید کیا کہا کیرلا سٹوری کشمیر فائل اور پھر اب ہیدر آباد فائل کی بھی تیاری کی جا رہی ہے ایک نیا کلچر ملک میں شروع ہوا ہے کہ فلم بنائے جائیں اس کا نام فائل رکھا جائے سٹوری رکھا جائے اور نفرت کی ہانڈی کو خوب پکایا جائے اور اس کی کوششیں کی جائے نفرت کی دعوت دعوت عام دی جائے تھٹس میں پورا میڈیا آ جائے اور لوگوں کے ویوز معلوم کیے جائیں کشمیر فائل پر وہی ہو رہا تھا اور اب سمجھئے کہ کیرلا سٹوری بنائی گئی چیف نیسٹر کرناٹک نے کہا کہ یہ ملک میں نفرت پیدا کرنے کی ایک سیاست ہے اور اس سے عوام میں نفرت پیدا ہوگی کیرلا کی صورتحال بہرحال اس فلم کے بلکل برعکس ہے ایسے کوئی واقعات کیرلا میں نہیں ہوئی انڈین یونین مسلم لیگ جو کیرلا میں اپنا برحال ایک خاصہ اثر رکھتی ہے اختیار میں بھی رہتی ہے اس نے کہا کہ بھئی ایک قول پہ انعام دیا جائے گا اگر اس فلم جو بتایا گیا ہے اس کے حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ بہرحال سمجھئے کہ ایک پکچر بنائی گئی ہے کیرلا اسٹوری اور اس کو وہ بنی وہ سمجھئے کہ پکچر بنی ہے ایک بالکل سمجھئے کہ غیر معروف پروڈیکشن ہے وہ سمجھئے کہ سنشائن پکچر کمپنی ہے اور اس کے تحت یہ فلم بنی ہے اور اس کے پروڈیسر اور ڈائریکٹر جو ہیں ویپل امرت لال شاہ اس کے سمجھئے کہ برحال پروڈیسر ہیں اور سودی پٹو اس کے سودی پٹو سن اس کے سمجھئے کہ ڈائریکٹر ہیں برحال یہ فلم بنائی گئی اور پانچ تاریخ سے ملک میں نفرت کی ایک آگ سمجھئے کہ کھیلی جائے گی اور اس فلم میں بیسیکلی جو بات بتلائی گئی ہے اس میں سنگ کا ایک منظم پرپیگنڈا ہے کہ بتیس ہزار ہندو لڑکیوں کو جبرن یا پھر ان کو فسا کر اسلام خبول کرا لیا گیا اور ان سے مسلم لڑکے شادیاں کر لیے اور پھر اس کے بعد ان کو آئیسیس میں شامل کر دیا گیا جو دہشتگرد آرگنائزیشن ہے ہم اس کا بلکل اسٹرونگلی اس کو کنڈم کرتے ہیں آئیسیس کو تو آئیسیس میں شامل کر دیا گیا اسلام کا مزاج اس طرح کا خطل و غارت گری کا نی ہے اور پھر بتلاوں گا پچر کا سمجھئے کہ ایکس ٹریکٹ کیا ہے اور دو ہزار سولہ اور دو ہزار اٹھارہ کہ یہ واقعات کو فلم کے لوگوں اور پھر سنگ پریبار کا جو میڈیا ہے وہ یہ پرپیگنڈا کر رہا ہے کہ دو ہزار سولہ اور اٹھارہ کے درمیان یہ واقعات بہت چیزی سے کیرلا میں رونما ہوئے ہیں اور اس کو یہ پکچرائز کیا گیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے تو دو ہزار سولہ اور اٹھارہ کی اگر ہم بات کریں تو بہرحال راجہ مہاراجہ کی حکومت چیزی سمجھے کہ سارا کچھ کنٹرول شاہ صاحب اور پھر ہمارے پردھان منتری نرندر مودی صاحب کے ہاتھ میں تھا تو آئیسس کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جب لڑکیاں گئی ہیں یہ فلم کے مطابق تو مرکزی حکومت کیا نین کے گولیاں کھا کے سو رہی تھی جبکہ مرکزی وزارت داخلہ کا بہت کلیر بیان آیا تھا کہ آئیسس ہندوستان میں اپنے خدم نہیں جمع سکتا اور ہندوستانی مسلمانوں نے بڑے شعور کا مظاہرہ ہر وقت کیا ہے خود سمجھئے کہ گورنمنٹ سورسس سے یہ بات یہ آئیں بی جے پی کے لوگوں نے بھی یہ باتیں سمجھئے کہ ایک دور میں کہی ہیں کیونکہ کچھ بیانات اس وقت انٹرنیشنل لیول پر کچھ آ رہے تھے اور ہندوستانی مسلمان بہرحال سمجھئے کہ اس ملک سے اور اس ملک کی مٹی سے اور یہاں کے ماحول سے بڑی محبت کرتا ہے اس پر بات نہیں کروں گا بہرحال اس فلم میں ایک اسٹوری بنائی گئی ہے اسٹوری کیا اسٹوری اس طرح سے کہ ہندو لڑکیوں کو مسلم لڑکیاں آہیستہ سے کیسے ٹرائپ میں لیتی ہیں مسلم لڑکے آمدن ان کو چھیڑتے ہیں اور ان کا لباس پھار دیتے ہیں اور پھر مسلم جو دوست لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہجاب والی لڑکیوں کو کوئی نہیں ستاتا تو ہجاب تمہارا سب سے بڑا پرڈکشن ہے اور ان کو برحال اسلام میں لائے جاتا ہے اور پھر اسلام قبول کروا کر قبول کروانے سے پہلے ان سے بڑی دوستی سمجھئے کہ کی جاتی ہے مسلم لڑکے ان پر جالے پھیکتے ہیں اور وہ مسلم لڑکوں کا جو بوس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ زنا کرو ان کے ساتھ عیاشی کرو اور پھر ان کے حمل کر دو اور اس کے بعد ان کو مشن کے لیے بھیجاؤ یعنی آئیسس کے لیے بھیجاؤ یہ جو اسٹوری اس طرح کی بنائی گئی ہے لڑکی پر فلم آیا بھی گیا تھے چار پانچ لڑکیوں پر یہ فلم آیا گیا ہے دراصل یہ سمجھئے کہ جو لب جہاد سے اس کو جوڑا گیا ہے کہ یہ لب جہاد ہے اور یہ لب جہاد کی وجہ سے یہ اتنے ہزار لڑکیاں سمجھئے کہ اسلام خبول کر لی ہیں تو یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ لب جہاد ہے یا فلاں ہیں کسی بھی آپ ایک ایویڈنس بھی ملک کے کسی بھی خطیب کا کسی بھی مسلم جماعت کا مسلم سکولر کا آپ نہیں بتا سکتے کہ ہندو لڑکیوں کو پٹاؤ ہندو لڑکیوں کے ساتھ دستر گرم کرو عیاشی کرو زنا کرو بہت بڑا جرم ہے زنا زنا کرو اور پھر اس کے بعد ان کا دھرم پریوکن کرو ایک مثال بھی یہ لوگ سمجھئے کہ مسلمانوں کے تعلق سے نہیں دے سکتی جبکہ اگر یوٹیوب چینلز پر چلے جائیں تو ہزاروں ایسے ویڈیوز ملیں گے جس میں کھلے آم تخاریر ہو رہی ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو پٹاؤ مسلم لڑکیوں سے دوستی کرو مسلم لڑکیوں سے شادی کرو مسلم لڑکیوں سے زنا کرو اور یہی سب سے بڑا سمجھئے کہ ان سے بدلہ لینے کا طریقہ ہے یہ آپ کو سینکڑوں ویڈیو یا ہزاروں ویڈیو یوٹیوب پر مل جائیں گے لیکن ایک مسلمان کا ویڈیو بھی یا ایک مسلمان کا ایویڈنس یا ایک مسلمان کی ریکارڈٹ کوئی ایسی بات یا تخریر آپ کو نہیں ملے گی تو سنگ پریوار کا جو ایجنڈا ہے وہ ایجنڈے کو لاکر مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر سمجھئے کہ ہجاب میں آپ آ جائیں تو پھر سمجھئے کہ سب کچھ بچ جائے گا اس طرح کا پرپیگنڈا مسلمان کر رہے ہیں اور ایک بات کہیں جا رہی ہے کہ کیرالا میں حادیہ کا جو میں تھوڑا سا بیک جا رہا ہوں حادیہ نے اسلام خبول کیا تھا اس پر ایک بڑا پرپیگنڈا ہوا این آئیے نے بھی کیس اس پر بک کیا سپریم کورٹ تک مسئلہ گیا پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا سپریم کورٹ نے حادیہ اور اس کے شوہر کے تعلو سے وہ ایک طالبہ تھی اسکالر تھی وہ اس کے حق میں فیصلہ دیا لیکن یہ پرپیگنڈا جو سمجھے کیرالا اسٹوری کا جو بھیانک پرپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس پرپیگنڈے میں بہت سے ویڈیو کلپس اور بہت سے بیانات آ رہے ہیں اور جائے شریع رام کے نام سے بھی کچھ سمجھے کہ اپلوڈ کیا گیا ہے تو اس میں یہ بتا جا رہا ہے کہ حادیہ کو یہ ٹیرر فنڈنگ ہو رہی تھی اور سیونٹی سیون لیک حادیہ نے سپریم کورٹ کے کیس کے لیے کپل سبل کو پے کیا ہے تو میں نے بہرحال اس کی کچھ کوششیں کی مگر کوئی یہ فیکٹ اس کا نکل کر نہیں آیا کہ سیونٹی سیون لیک حادیہ کی فیملی یا حادیہ نے خرچ کی جبکہ وہ ایک ریسرچ اسکولر تھی بہت ویل ویلو فیملی سے بھی تعلق سمجھے کہ نہیں رکھتی تھی مگر اس طرح کا سمجھے کہ ایک پرپیگنڈا مسلمانوں کے تعلق سے مجھے مجھے